آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداون کی حضوری کو محسوس کریں وہ جو عظیم یسو ہے وہ جو ہمارے درمیان موجود ہے حالیلوی یا قدوس مہربان یسو میں دل و دل کی گہرانیوں سے باپ تیری شکر گزاری کرتی ہوں تیجے دنباد کہتی ہوں تیری جہدے کار کرتی ہوں آسمانی پیتا توجو زمین آسمان کا مالک و خالق عبدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزاد آلف اور میگا ابتدار انتہا اول اور آخر ہے باپ میرا دل تیری شکر گزاری سے لبریز ہے آت سو پیارے خداون جو کہ تنی خوبصورت سبا دی کہ ہم تیری حضوری میں جمع ہوئے اور تیرے نام کو عزت و جلال دیا پیارے خداون آج جبکہ یوت سنڈ ہے باپ اس کے لئے میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں باپ اپنے ان تمام نوجوانوں کو پیارے خداون تیری حضوری میں لے کے آتی ہوں آسمانی پیتا جو کہ ابھی تک تیرے نام سے نواقف ہے بیرے خدام ان نوجوانوں کو تو اپنی طرف مور لا آسمانی پیتا تاکہ وہ ادھر ادھر کی باتوں کو دیکھنے کے بجائے تکنے کے بجائے خداون تیرے نام کو تکی تیری کلام کو تکی تیری کلام کو اپنے دل میں رکھیں بیرے خدام آج کے کلام کے لئے خدام تُسے دعا کرتی پیرے خدام جو بھی بندہ یا بندی یہاں پر تیری کلام کو پیارے خداون تیرے کلام کا پرشار کرے اسمانی پیتا اس کی نگے بانی فاظت کرنا پیارے خداون اس کے ہونٹ بن جانا خداون اس کے الفاظ بن جانا اسمانی پیتا میں تیری شکر گزاری کرتی تمام حاضر جماعیت کے لئے پیارے خداون جو کہ تیری حضوری میں بڑے دل سے لے آئے ہیں پیارے خداون اپنے دلوں کا نظرانہ لے کے پیارے خداون ان سب کو بابر کا ٹھہرانا پیارے خداون شروع سے لے کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا اور اپنی یوت کو پھر سے تیری حضوری میں لے کے آتنے باپ ان کو اپنے مسیح کے نام سے بلیس کرنا یہ سب مانگتی ہوں ترے پیارے بیٹے اور اپنے مسیح کے نام سے جماعیت تشریف رکھے اب میں خدا کے خادم اور خدا کے کلام کیلئے کہوں گا کہ آپ بہت ساری تعلیم بجائے پاسٹر عرفان آئیں گے اور خدا کے کلام کو شکر کریں گے پریز حالیلویہ مسیح کے عظیم بابرکت فتح مند عبدی اور جلالی نام میں آپ سب کے سلامتی چاہتا ہوں مسیح یسو کا فضل اور اس کا اتمران جو اتراک سے باہر ہے آپ سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے اور ہم اس کے فضل میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہیں آمین آج یوت سنڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے آمین میں چاہتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ یوت آگے آ جائے سب یوت ہیں اچھا ہے ہم مسیح میں اس کے ایمان میں ہمیشہ جوان رہتے ہیں لیکن بدنی طور پر ایک ایچ لیمٹ ہے جسے ہم یوت کہتے ہیں پچیس تیس سال تک ایسی ہے نا اب یہاں پر مشکل ہو جائے گا کہ میں اٹھ کے پچھے گیا تو پتا چال جانا میری عمر کی نہیں ہے تو کوشش ہے کہ آپ اپنی عمر کو بھی چھپائیں اور جو نوجوان پیچھے ہیں آپ یہ گیپ جو ہے اس کو فیل کریں آگے آ جائیں آج جو ہمارا ٹاپک ہے تعلیمی ٹاپک ہے اور ہر انسان کی خواب و کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کے لیے یہ بنیادی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں بڑھنا نہیں چاہتا ہے کوئی ایسا بندہ جس کے پاس ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ میں کیا کروں بڑھوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں اس کے یہ سوچ ہے کہ وہ بڑھنا چاہتا ہے ہر شخص اس لیے ترقی کرنا چاہتا ہے اس لیے بڑھنا چاہتا ہے کیونکہ جب انسان کو کیریٹ کیا گیا تو اس کو برکت ہی یہ دی گئی تھی پہلا لفظ کیا تھا بڑھو یعنی ترقی کرو جب بناتے ہوئے انسان کی سوچ کے اندر یہ بات ڈال دی گئی اسے دے دیا گیا کہ تو بڑھ تو پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بڑھنا پڑے گا کیونکہ اس کی برکت ہی یہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے بڑھنا ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم اپنی اس برکت سے بیبہرہ ہو جاتے ہیں ہم اپنی اس برکت کو بھول جاتے ہیں جب ہم برکت کے ان ذرائعوں کو ان مواقعوں کو کھو دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر صرف اور صرف شکایات کا امبار رہ جاتا ہے میرے لئے کسی نے کیا کیا ہے اچھی بات ہے کہ آپ کا گھر آپ کو مواقع فراہم کرے آپ کا خاندان آپ کا چرچ آپ کی کلیسیا آپ کا موشرا آپ کو موقع دے کے آپ آگے بڑھیں لیکن اگر احسن نہیں تو پھر میں کیا کروں میں بیٹھا رہوں یا میں یہ تسلیم کر لوں کہ میں ایک ہارا ہوا شخص ہوں اور میں بری طرح سے نقام ہو چکا ہوں اور اگر یہ سوچ میرے اندر ڈیولپ ہو گئی ہے کہ میں ہارا ہوا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا میں دنیا کا رد کیا ہوا شخص ہوں تو پھر میں خدا کی اس برکت سے محروم تو ہوں ہی انکاری بھی ہو گیا اس نے کیا برکت دی تھی آپ کو بڑھو آگے بڑھو ترقی روحانی ہے ترقی دنیاوی ہے ترقی مالو دولت ہے ترقی شہرت ہے ترقی خدا کے کلام اس کے علم اس کے عرفان میں ہے ترقی محدود لفظ نہیں ہے چھوٹا نہیں ہے اگر ہم ترقی کو صرف اتنا سا سمجھیں کہ جی ترقی جو ہے یہ تو شورت ہے ترقی تو دن دولت ہے نہیں وہاں پر لکھا ہے بڑوں میں بعض لوگ اس آیت کو صرف بچوں تک محدود کر دیتے ہیں کہ خدا نے کہا بڑھو پھلو زمین کو معمور و محکوم کر دو بچے پیدا کری جاؤ کھری جاؤ بات جاؤ یہ بچوں کی آیت نہیں ہے وہ ہر زندگی کے اس میدان میں جس میں آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے اور جس کام میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں وہ چاہتا ہے آپ اس میں بڑھے وہ بچے کو پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے یہ بڑھے قدو کامت میں ایسے ہی ہے نا پھر علم میں وہ بڑھے پھر وہ خدا کی عرفان میں بڑھے پھر وہ دولت میں بڑھے اور ہر اس بات میں جو اس کی ضرورت ہے اس میں وہ بڑھے آمین لیکن ہم ایک ہی بات پر جب رک جاتے ہیں ہماری برکتیں رک جاتی ہیں آج بڑا اچھا دن ہے نوجوانوں کے لیے اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس کی اوپر آج صبح ہم خدا کی کلام میں سے سیکھیں گے وہ ہے ترقی کی راہ کیا ہے دوی آف پروسپیرٹی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں ترقی کے لیے جو راہ ملتی ہے ایک ہموار راہ ملتی ہے کچھ لوگوں کو پلیٹ میں راہ کر ملتی ہے وہ کہتے ہیں نا سونے چمچ لے کے پیدا آیا یا سونے کا نوالہ لے کر اس کے باپ نے بڑی سی دولت بڑا سا بزنس اسٹیبلش اور وہ اس کو دے دیتا ہے بس بہتر ہیں یا شکر چلا آئے ایسا ہے نا کچھ ہیں جنہیں تلاش کرنی پڑتی ہے راہ اور کچھ ایسے ہیں انہیں راہ بھی تلاش کرنی پڑے گی اور پھر اس راہ پہ چل کر محنت کر کے ترقی بانی پڑے گی تین طرح کی لوگ ہیں آپ میں سے کچھ ایسے ہوں گے جنہیں تلاش کرنا پڑے گا اب جسے تلاش کرنا پڑے گا وہ دوسروں پر ڈپینڈ کرے گا کوئی ہو کوئی ایک جو میرے لئے راہ نکال لے جو مجھے گائیڈ کرے جو مجھے بتائے جو مجھے ایک ترگر دے دے یا اس گول کو اچیو کرنے کے لئے مجھے راستہ دکھائے میں کیا کروں ایسے ہی ہے اور کچھ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ دکھائے نہ بتائے نہ انگلی بھڑ کے لائے جو آلہ آئی ترقی لیکن میری عزیز ہو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی راہ رکھنے والا ہوں جو ہر شخص کو میں اثر ہے آمین بلکہ یوں سمجھ لیں کہ آج میں آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو اس ترقی کے راہ پر لے کر آنے کو ہوں راستہ ہموار ہے اندھیرے ہیں تو چھٹ جائیں گے منزل نظر نہیں آ رہی دندلی ہے تو منور ہو جائے گی لیکن ہمیں چند اقدام کرنے ہوں گے آئیں میرے اس کا پہلا باب اور اس کی آٹھمی آیت بڑی مشہور آیت ہے بہت سارے لوگوں کو یہ آیت زبانی بھی آتی ہوگی ہے کوئی ہاں شریعت کی یہ کتاب ہاں آگے ہاں چلیں اس کو پڑھتے ہیں اس میں یہ لکھا ہے ساتمی آیت سے پڑھیں گے پہلا باب اور اس کی ساتمی اور آٹھمی آیت کا مطالعہ کریں گے جی رکھیے گا تُو فقط صرف جو تُو نے کرنا ہے اے نوجوان اے مسیحی تجھے جو کرنا ہے فقط کیا کرنا ہے سب سے پہلی بات اپنے ہنسلوں کو مضبوط کر لے تُو جو ڈھرا دبکہ سہمہ ہوا ہے اپنے عزائیں مضبوط کر تُو اکیلا نہیں ہے تُو کیوں ڈرا ہوا اور اپنے آپ کو ایک ناکام شخص سمجھتا ہے میں تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں میں برکت کا خدا ہوں اور میں تجھے برکت دوں گا اس نے کہا ہے بڑھو بلیسٹ ہو جاؤ دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنو سو سب سے پہلے تُو کیا ہو جا مضبوط ہو جا تیری بنیاد مضبوط ہو تیری سوچ مضبوط ہو تیرے ارادے مضبوط ہو کچھ کرنے کا جب ارادہ کر لیتا ہے تو تیرے ارادے اس کام کو کرنے کے لیے مضبوط ہو جائیں آمین آگے پڑھئیے گا مضبوط اور دلیر ہو جا حمد کرو حمد کرنی پڑے گی بہت سارے لوگ بہت سے کام صرف اس لیے نہیں کر پاتے پتہ نہیں بڑھیں گا کی یار نہیں اے کام میرے کو نیجے ہو نا میں نے اپنی زندگی کی کوئی بھی کام جو میں کرنا ہوتا تو ایک ورز کو میں اپنے سامنے ہمیش رکھتا ہوں میں بہت سارے لوگوں کو یہ سکھاتا ہوں وہ لوگ جن کا میرے ساتھ زیادہ ملنا جلنا ہے وہ اس ورز کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے جو مجھے قوت بخشتا ہے لفظ کیا یعنی قوت کیا جو مجھے مضبوط کرتا ہے جو مجھے قوت دیتا ہے جو مجھے طاقت دیتا ہے اس میں یعنی اس یسو میں میں کچھ دوا کر سکنا روز رکھ سکنا سب کچھ everything possible کچھ بھی میرے سامنے نعم کی نہیں ہے میں کر سکتا ہوں اس لیے کہ مجھے دلیر کرنے والا مجھے مضبوط کرنے والا مجھے قوت دینے والا اور اس کام کو کرنے کے لیے مجھے حمد دینے والا میرا دلیر ہو جا آگے کہ احتیاط رکھ کیا کرنا ہم مضبوط بھی ہو جاتے ہیں دلیر بھی ہو جانے ہیں ایک کام نہیں جی ہم دا احتیاط کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی explain کر سکتا اس ہے اردن انگلیش چکار دیتا گلتے اتھ رہ گئی explain کر رہے یہ درخت ہے یہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے اور میں نے اس کے پاس سے گزرنا درخت اور میں بچ گیا ہٹا نہیں ہے لیکن اتیاط نہیں کیا اتیاط یہ ہے کہ میں اس کے پاس گزرتا ہوں اور اپنے دامن کو اس طرح سمیٹ کے گزرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ اٹکے بھی نہ میں اس کے ساتھ اٹکو بھی نہ وہ کہتا ہے خدا کے کلام کو دلیر ہو کر اتیاط رکھ نہ دائیں اور نہ بھائیں مڑنا تیرے ساتھ گناہ لگنے بھی نہ پائے اور بڑے اتیاط کے ساتھ تو اس میں سے گزر اور ساری شریعت پر کیا کر ساری پر اپنے مطلب دیا نہیں جیتے فیدہ پہنچ جیتے نہیں پہنچ چھڑ دیتی میری خدا کے خادم کے ساتھ بیس ہوگی ان دنوں میں برسک میں تھا پشاور میں تو قربانی کے عید کے دن تھے اس بندہ نے مجھے فون کیا اور ادھا دن کھا گیا میرا لیکن اس نے اتنے کو حوالے مجھے دیئے کہ جی میں پلیٹ چی گوشت پہ آمدہ کھا سکتا کیا جی نہیں تس کھا سکھا سکھا دے ایتھے قربانی ہو یا ایتھے قربانی انہیں شریعت دی قربانی یسو دے نال جوڑ کے یسو دے خون پی کے یسو کا گوشت کھا کر انہیں اس قربانی نہ ملا دیتا یا یا یسو نی قربان ہو یا جو دیا اس کسی نہ کسی طریقے سے یعنی کہ اپنے مطلب کی ورسز نکال نکال کر میں کہ پائی جی تس سکھا لو کنی کو دیر تک کھاؤگی افتی جمع جان آج ساری عمر نے سکھان دیا رہی نام بات کی سمجھ رہی ہے احتیاط کرے خدا کا کلام احتیاط کر کے پوری شریعت پار کیا کرنا عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسی نے تجھ کو دیا اس سے نا جی بہن پڑھئے گا ذرا ہی تو گول چکر 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 ہاں بلکل چرا ہے دائیں بائیں دگال کیسے پورا کون نکال دیتے خدا کے کلام کو بھی گھم سمجھ نہیں آتی کہتے نا دائیں نا بائیں پتھانے تو بڑا عمل کرتے خاص تو کوئٹ درکشا چلا نال دائیں بائیں 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 خدا کی کلام میں سیدھ نکلیں دائیں بائیں نہ مڑے جی خدا نے اپنے بنا موسی کو راہ دکھایا وہ دن کو سایدار بادل بن کے آگے چلتا تھا کم مدانی سی رین دا نکل گیا اس راستہ تھا سرات مستقیم اور وہ آپ سرات مستقیم پر چلانا چاہتا ہے نہ بائیں تا کہ جہاں کہیں جی ذرا بولی گا جہاں کہیں تو جائے تو نکام ہو جائے تجھے پتے نہ چلے میں نے کیا کرنا جہاں کہیں تو جائے کیا ہوگا نجوانوں آپ کے لیے کیا ہوگا ہونا چاہتے ہے نا جہاں کہیں تو جائے گا کام یابی تیرے قتم چوم کی کیونکہ کام یابی ہے ہی تیرے لیے کسی تیرے لیے کام یابی ہے کیونکہ تیرا خدا خدا بند ہے آمین تیرا خدا مضبوط کرنے والا خدا ہے تیرا خدا دلیر کرنے والا خدا ہے سو تو خوب کام یابی تجھے حاصل ہوگی آٹھمی آیت جی شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے اور آگے دھیان تیرے دھیان کے اندر مر کر آئیے آدھیں آدھیں بلکہ دن اور رات تیرا دھیان اس کی خشنودی پر ہو یہ تجھے خوش کرے گی یہ تیرے مسائل حل کر دے گی دن اور رات تیرا دھیان اسی کے اوپر ہونا چاہیے یاد رکھئے گا کامیابی کی راہ کے لیے تین چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے نمبر ایک آپ سنتے کیسے ہیں سب سے پہلی بات کیا ہے سننا آپ سنتے کیسے ہیں جتنا اگر آپ گوڑ لیسنر ہیں تو گوڑ سپیچر ہوں گے اگر آپ اچھا سنتے نہیں اچھا بولنے سکتے تجربہ کر لیں کبھی سبھو سبھو اٹھے نا تو ایمی موہ دے بیچنا کوئی یا کسی نے آنڈ گوانڈ نا کسی نے کوئی نات لائی ہوئے کوئی گانا لائی ہوئے سنوڑ لو اس آر آدھیں نہیں بندہ کن کے اندر رندا ایمی ہے نا کوئی گل سنوڑ لو دماغ جو نکل دیو ہی نہیں کیوں آپ نے کیا کیا آتا ہے ذرا تیان نسوڑے ہم دے پھر او سارا دن گوڑ لیسننگ گوڑ سپیچ اچھا سنیں گے اچھا بولیں گے اور لکھیں گوڑ لیسنر اور اگر آپ اچھے سننے والے ہیں تو پھر آپ اچھے بولنے والے بھی ہوں گے اور جب آپ اچھا بولیں گے تو پھر کیا ہوگا اچھا بولیں گے تو کیا ہوگا آپ کو میں آ کر برا بولا کہنا شروع کر دیتا ہوں تو ہی تک کیوں کھلوٹا ہے ماما لگنا نکل نکل تو سکی کھو گے خدا انتا نفر کر دے ہاں کیا کریں گے ہاں کیوں بہن کیا ہوگا ہاں اگر تم ہوں ماما لگنا میں نہیں لگتا تھے تم ہوں لگنا ایسے ہی ہے نا میں کیسا بولا آپ نے کیسا سنا تنتیجہ اب جب میں اچھا بولا آپ اچھا سنا تو ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب بنیں گے اچھا سننا اور اچھا بولنا برکت کا سبب بنتا ہے سب سے پہلی بات کہ نوجوان سنتے ہوئے اس بات کا دیان رکھیں میں کیا سنتا ہوں اور ہمیشہ ایسی باتوں کے اوپر دیان دیں ایسی باتوں کے اوپر کان لگائیں جو ان کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے خدا کا بندہ یشوہ سکھاتا ہے پہلی بات اس نے کیا سکھائی کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے دن رات تیرا دیان دیان سے سننا یعنی دیان دینا اور سوچ میں لانا خیال میں لانا فوکس کرنا سننا اور اس کے بعد سننے کے حوالے سے جب ہم خدا کے کلام کا متعلیہ کرتے ہیں چلیں پہلے اس بات کو کلیر کرتے ہیں بولنا اچھا بولوں گا تو میں اچھا سناؤں گا سننے والا اچھا سنے گا اور جب وہ اچھا سنے گا تو دونوں کے لیے برکت کا سباب بنے گا اسیوں کا خط اس کا چوتھا باپ اور اس کی انتیسویں آیت کے اندر لکھا ہے کوئی گندی بات تمہارے موں میں موں سے نہ نکلے کوئی بھی گندی گا تمہارے موں سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے ہے یعنی کہ آپ کے موں سے جو بات نکلے وہ دوسرے کے لیے کیا ہو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلا جاؤں کسی کے ہونسلوں کو پست کر دینا یہ کہا ہے گندی گا چنگا پلا بندہ سی انہوں جا کے ہونسلیں انہیں کو پست کی تو نہ کہ میں کچھ کاری نیچے سا کتا وہ کہتا ہے جو ضرورت کے موافق ہو وہ بول تا کہ کس بات کا سباب بنے ایک شخص کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا جیسے فرض کریں کوئی انجینئر ہے وہ کہتا ہے نہیں میرے کل نہیں ہوں دی اس کو آپ کہتا ہے تو کر سکتا ہے ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہمت کر آپ اسے پوش کرتے ہیں پوش کرتے ہیں پوش کرتے ہیں اور آخر وہ ہو جاتا ہے تو اگر نہیں تو کہتا ہے تو ٹھیک ہے رہا ساڈا مولی ہے ہو جائے جو میں سوچ رہا تھا وہ صحیح ہے یہ تصدیق بھی ہو گئی ہے لہٰذا یہ خداوند کی طرف سے دو بندوں نے تصدیق کر دی ہے کیا ترقی کی اس نے آپ کا اس کے لیے بولنا اس کا ان برکت کے الفاظ کو سننا اس کے لیے ترقی کا سبب بنا پھر آگے لیے کہتا ہے ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ سننے والے پارے فضل ہو کوئی گندی بات تیرے موں سے نہ نکلے بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو تاکہ سننے والے پارے فضل ہو فضل کا مطلب گیا فضل نے اسی بڑا محدود کرتا ہے میں اس پر نہیں جاؤں گا صرف اتنا بتاؤں گا ہمارے نزدیک فضل صرف اینہ کوئی جو سانونیزی چاہیدہ لاب گیا ہاں اے فضل ہے یہ فضل نہیں ہے فضل بہت وسی ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف اتنا بتاؤں گا کہ سننے والے پر فضل ہو یعنی کہ وہ برکت پا جائے وہ ترقی پا جائے اور صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے فضل ہے یہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے برکت اور ترقی کا سبب بننا فضل ہے یسو اپنے administer ترقی دستو آپ کے لیے نا یسو فضل ہے نا تو اس نے پھر کن کے لیے ترقی دی کن کے لیے برکت کا سبب بننا دوسروں کے لیے برکت اور ترقی کا سبب بننا ایسے وسائل مہیا کرنا ایسے ذرائع مہیا کرنا ایسے مواقع میثر لانا جن سے کسی دوسرے کے لیے برکت ہو کوئی برکت پا جائے ترقی پا جائے نجات پا جائے فضل ہے کیا ہے فضل ہے سو دوسری بات ہے سننا بولنا اور سیکھنا کیا کرنا سننے کے حوالے سے جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے یکوپ کا خط اس کا دوسرا باپ اور اس کی سترمی آیت میں بس ایمان اور سننا کلام کیا ہے کلام کیا ہے بولنا کلام کرنا بولنا بس ایمان سنا جو دوسرے نے بولا اور اس کے بولنے کے سباب سے جب اس نے میرے ایمان کو بڑھانے کی بات کی جب اس نے میرے لیے ایسے الفاظ بولے کہ جس سے میرا ایمان بڑھے جس نے پترہ سے کہا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ وہ فلان اس طرح کا اس طرح نہیں تو میرے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ کہ تُو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے اس نے کہا مبارک ہے تُو اب یہ مبارک باتی سے کب ملی جب وہ بولا اور یسوس کے جواب میں بولا تُو مبارک ہے وہ برکت پا گی بولنا اچھا بولنا پھر اس اچھے کو سننا اور پھر اس کو سیکھ لینا اس پر پہر جانا سیکھنے سے مراد ہے عمل کرنا اور پھر اپنا کردار ادا کرنا عمل کرنا کردار ادا کرنا کہ جب تک مجھے وہ مل نہیں جاتا میں اس کے لئے کوشش کرتا رہتا ہوں یہ ہے سیکھنے کا عمل زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں تُو سے جدا ہو کر اب میں کہاں جاؤں تُو اچھا بولتا ہے میں سنتا ہوں میرا ایمان بڑھتا ہے اور جب اس کا ایمان بڑھا تو ایمان بڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے ہاں جی اور ایمان بڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے ہم خدا کے فرزان ٹھیرتے ہیں جب آپ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں ایک ایماندار شخص ہی خدا کا ویٹا بنتا ہے کیونکہ وہ یسو پر ایمان لے آیا ہے تو یسو نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لے آیا ہے اس نے انہیں خدا کے فرزان بننے کا حق بخش دیا ہے ایمان لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے آپ خدا کے فرزاندیت میں آ جاتے ہیں نجات تو تب ہی مل کے جب اسے قبول کر لیا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا نجات پائے گا نجات مل گئی نجات پانے کے بعد آپ کا ایمان بڑھا اور جب آپ کا ایمان بڑھتا 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 مسیح کے قدر کے اندازہ تک آ جاتا ہے آپ اس کی فرزاندیت میں آ جاتے ہیں آپ کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ خدا کے فرزاند بنیں کیسے زوردست کر لیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں لوگ دنیا کے مظہب دنیا کے لوگ اس بمر میں فسے ہوئے ہیں یسو خدا کا بیٹا یسو خدا کا بیٹا لڑائیاں ہو رہی ہیں جگڑے ہو رہے ہیں بکس لکھی جا رہی ہیں انہوں نے ایک اور حیرت چپا دیو یار یسو تو خدا دے بیٹا میں بھی خدا دے بیٹا دنیا کو اور الجا دیں تاکہ وہ اس بات پر مجبور ہو کہ کس نے اسے یہ حق بکشا ہے کہ یہ کہے گے میں خدا کا بیٹا ہوں اور جب وہ سنے گا جب وہ بڑھے گا جب اس کا ایمان بڑھے گا تو وہ بھی خدا کا فرزاند بن جائے گا آمین یہ آپ کا کردار ہے آپ کی کردار کے سبب سے سو میری عزیزو آپ کو اگر موقع نہیں ملا ترقی کرنے کا آپ کو آپ کے گھر نے موقع نہیں دیا آپ کے چرچ نے آپ کو موقع نہیں دیا آپ پیچھے رہ گئے ہیں تو خدا کا کلام آج آپ کو موقع دے رہا ہے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے مضبوط ہو جائیں اور پھر اس کلام کو پڑھنا شروع کرنا ہے سب سے اچھا موقع یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کرنا ہے آپ خدا کے کلام کو کھولتے جائیں گے آپ کے لئے بند دروازے کھولتے جائیں گے آپ خدا کے کلام کو پڑھتے جائیں گے آپ خدا کے کلام کو سنتے جائیں گے آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا آپ کے لئے دروازے کھولتے جائیں گے آپ کے راستے کے ساری رکافتیں خدا کے کلام کی قدرت سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی کیونکہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے تو آتے ہوئے بھی برکت پائے گا صرف تو جس کام کو تو ہاتھ لگا دے گا میں اپنے گھر پودوں کو پانی ڈار رہا تھا نا تو یہ بات مجھے سیکھنے کو ملی میں جس گراؤنڈ میں واک کرتا وہاں پر ایک اکلوتا گملہ بیہا اور میں بڑے دیر سے دنوں سے اسے دیکھ رہا تھا نہ تو کوئی سب کوئی پانی دیتا تھا تو وہ دری پڑا ہوا تھا ایک دن میرے دل میں آیا کہ میں اسے نا اٹھا کے تو لے جاؤں پھر میں نے کہا یہ چوری کے ذمرے میں آئے گا کہ یار لگا سی چوکے لے گیا اس سے اگلے دن جب میں گیا تو وہ گملہ ٹوٹا ہوا تھا شاید کسی نے پاؤں مارا تو وہ ٹوٹ گیا تو وہ جو پودا تھا اس گملے کے اندر وہ پڑا ہوا تھا میں نے اس کو اٹھایا اٹھا کر میں گھر لیا اب میرے ہاتھ اس پودے کو بھی لگے اس کی جڑوں کو بھی لگے تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ پودے نو ہاتھ لاؤنا مرجا جاندہ ہے سار جاندہ ہے میرے ایک دوست ہم جب تاہتا تھا تھوک ماریا میں اسے نہ لگا رہوں گا ملے کے اندر اسے پانی دیا دوسرا دن آیا تیسرا دن آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے بڑھنا شروع کر دیا اسے پانی ملا اسے کیر ملی تو خدا کے کلام کی یہ بات میرے دل میں آئی پہنچیں آپ ادھر کے نہیں کہاں پریز دلات کہتا ہے تو جس کام کو ہاتھ لگائے گا میں اس میں اب وہ پودے بڑھتا جا رہا ہے اسے پھول لگنا شروع ہو گئے ہیں تو میں خدا مند کا شکر کر رہا تھا کہ اس کا کلام پورا ہو رہا ہے اب ہر چیز میں دیکھ سکتے ہیں خدا کا کلام آپ کے زندگی میں پورا ہوگا دھیان دینے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے دھیان دیں جب آپ دھیان دیں گے خدا کا کلام آپ کو سکھاتا جائے گا خدا کا کلام آپ کو بتاتا جائے گا تو گھر آتے برکت پائے گا گھر سے جاتے ہوئے برکت پائے گا تیرے جانور برکت پائیں گے ہر چیز جہاں پر تیرا آنا جانا جن لوگوں میں تو رہتا ہے ہر چیز بڑھتی جائے گی پھر آپ نکام کیوں ہیں پیروں کو دیکھیں نا بھوک ماری جی ہو ٹھیک ہو گیا اپلانا لوگوں کو دے ہاتھ چوم دے ہیں اگے پچھے آل آل پہ یوں دیئے تانوں تے جمعوتڑے برکت لبی ہے کیسے خوش قسمت لوگ ہیں آپ آپ کو پتائش کے وقت خدا نے برکت دے کر پیدا کیا ہے آپ موقع تلاش نہ کریں آپ راہیں تلاش نہ کریں آپ کو ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سہاروں کی ضرورت بھی نہیں ہے سہاروں کی ضرورت ان کو ہے جن کے پاس راہ نہیں ہے جن کے پاس راستے نہیں ہیں جن کے پاس مضبوطی نہیں ہے آپ کے خدا نے آپ کو پہلے سے ہی بلیسٹ کی ہے اس نے برکت دے کر آپ کو پیدا کیا بڑھو 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 اے میری قوم کے نوجوانوں بڑھو یہاں پر میں ایک اور بات کرتا چلا جاؤ یہ جو نوجوانوں پر کیوں ضرورت دیا جاتا ہے نوجوانوں کو کیوں ضرورت دیا جاتا ہے کہ ہاں بھئی نوجوانوں مضبوط ہو جو برکت پال ہو ترکھی کرو سارا کچھ کرو تاکہ تسی کچھ کرو تیجھے بھوٹے نہیں کھایا سارا کچھ کرو سارا کچھ کرو نوجوانوں پر کیوں ضرورت دیا جاتا ہے بچوں پر نہیں دیتے چھوٹے بچوں پر نہیں ضرورت دیتے تین ایج تیو بھی نہیں دیندے انو جوان پرشاہ نہیں ہو جاندے میں نوجوانوں کے گلدی کر دیتی کارما پہ تو جوانے کچھ کر دا نہیں بہر جو تون جوانے یار پارچکنا ہے تون جوانے سارٹا لاغ جو تون جوانے دیکھا پہ نوٹھ تون جوانے 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 اکتام نا جوانے کے لائے کبھی سچے نوجوانے پر کیوں ضرورت دیا جاتا ہے ہم ہم باب بی بڑے مزبوت ہیں چلو یہ کہا میری افوار وہ ٹوٹی لاتنال بھی نکھلو دے وہاں جی پاکستان پھر پھر گئے کیوں سب دائیں سب ہے نا بھوٹے بی بڑے مزبوت ہیں بھوٹے بی بڑے مزبوت ہیں مزبوت ہیں آگے بڑھتے ہیں کوئی اور نجمان مزبوت ہوتا ہے اور ہاں ٹھیک ہے سڑی جڑی اتیالی یو تھوں کی تھے بیٹھی ہیں ہاں جی ان سے بتائیں ہاں جی یو تھوں کیوں بادری پھڑی رہا کھ دینا یہاں دکھے جو بہن دیئے دس دس ایک منٹ اور دوں گا بس ہاں جی جلدی جلدی بتائیں میں نے پہلے بتایا سیکھنے کا ابھی دو شہدہ کے لکھانے والا عمل میں نے کام کیا ہے ہاں جی ہاں جی نو جوان نو ہاں 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 نو جوان کو کلام بھی یہ بنا دیں نو جوان کو خدا کا کلام بھی بلاتا ہے اس پر زور دیتا ہے پاسٹر بھی زور دیتے ہیں دنیا بھی زور دیتی ہے اس کا سبب یہ ہوتا ہے کی نوجوان فیوچر ہے نو جوان کیا ہے فیوچر ہے اور نو جوان ہوئے گا تو بڑا ہوئے گا نا کے بچے تو بڑا ہو جانا ہے اب اگر نوجوان مضبوط ہے تو بڑھاپا بھی مضبوط ہے نو جوان باعت سے برکت ہے تو بڑھاپا بھی با banquet ہے اگر نو جوانی کے ایام آوارگی میں گزر گئے ہیں تو بڑھاپا تے افینیت بربادی چگہ ہے ایسی ہے نا مرنا جوانی میں بھی ہے بڑھاپے میں لیکن ذرا تھوڑے مندھنا ہوں سلاندھر اٹھا جاؤ کے مرانگا ایسی ہے نا نجمان پر اس لیے زور دیا جاتا ہے کہ وہ فیوچر ہے وہ برکت کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے بچے کو برکت دیں گے وہ استعمال نہیں کر سکتا آپ نے بچے کو برکت دی بلیس کیا گوٹ لیکن وہ اسے دوسرے کے لیے برکت کا سباب نہیں بن سکتا برکت اس پر ٹھیری ہے جوانی میں آ کر وہ برکت جو بچپن میں اس پر ٹھیری تھی وہ اس برکت کو اپنے عمل سے اپنے کردار سے بڑھانے کی طرف بڑھتا ہے اور وہ برکت جو سے ملی ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا سباب بننا شروع ہو جاتا ہے امینا واپس دے دی ہو گیا اب ایک نوجوان جب بچپن میں برکت پاتا ہے بلوغت میں آتا ہے مجھے یہاں پر لکھا کی انجیل اس کے دوسرے باب کی بامن آئیت یاد آتی ہے کہ جب یسو مسیح چھوٹا تھا اسے حیکل میں لے کر گئے کس کے پاس شماؤن نام تھا اس کے پاس لے کر گئے اس نے اسے اپنی گوت میں اٹھایا اور اسے دیکھ کر کہا میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لیے اس کے لیے برکت چاہی اب جب یسو پر برکت چاہی تو کلام امکدس میں لکھا ہے اور یسو انتیس میں آئیت ففٹی ٹو ورس کے اندر اور یسو حکمت اور قد و قامت میں خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا کیا کرتا گیا قد و قامت میں بھی بچہ ہے نا جوانی تو بعد آکے یہ میڈیکل پائنٹ آ ویو سے کتنی دیر تک ہڑیاں بڑھتی ہیں برک گئی ہیں جسم یہ نہیں کہ بیس اٹھارہ بیس سال کے بعد جی ڈے ہو اور ڈے ہو پھر پوٹے ہونا دوسری اور نہیں بات سکتے کہ جی اٹھارہ بیس سال دے وچ میں آیا ہو گیا ساتھ فٹ دا بڑھتری کا عمل یعنی کہ بدنی بڑھتری کا عمل آپ کا اٹھارہ سے بیس سال کی ایج میں جا کر کیا ہو گیا رک گیا اب آپ نے انیس بیس بائیس آگے جیتنا بھی گئے کم ہی ہونا ہے یعنی کہ بڑھاپی کی طرف آپ نے جانا ہے کلام ہمیں سکھاتا ہے یسو حکمت اور قدو کامت بچہ ہے نا تو قدو کامت جوان نہیں جوان ہونا ہے قدو کامت اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا سب سے پہلے مسیح یسو حکمت میں بڑا ہے وہ برکت جو بچپن میں سے ملی ہے پھر وہ اپنے قد میں بڑا ہے پھر اس نے جب وہ اپنے قد میں بڑا تو اس نے ایسے اقدام کیے اس نے ایسا کردار ادا کیا کہ وہ خدا اور انسان یعنی اس نے خدا کے کلام کو پورا کیا وہ خدا کی نظر میں مقبول کب ٹھہرا خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرنے کے لیے خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے کیا کرنا ہے اور انسان کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے کیا کرنا ہے اور انسان کی نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں مقبول ہوتے جائیں گے کیونکہ آپ ہر کام اس کی مرضی سے کر رہے ہیں آمین اور یسو مقبول ہوتا گیا ترقی پاتا گیا سو میرے عزیزو ایک نوجوان کا جو کردار کی بات آتی ہے سیکھنا جو ہے وہ تین طرح سے ہے نمبر ایک خاندانی طور پر سب سے پہلے ایک نوجوان برکت جب پاتا ہے تو وہ جب دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اپنے خاندان میں کیسا کردار ادا کرتا ہوں سیکھنا یعنی عمل کرنا کردار ادا کرنا تجزیہ کرنا پھر اس کو دہرانا پھر یاد رکھنا کہ ہی میں بھولنا جاؤں کرت کرنا بار بار اس بات کو اپنے لیے دہرانا ایک دفعہ میں کلام مقدس پڑھیا انیس سو تھانویج کیوں پھر میں ایک وری پڑھیا دو سر تریج کیوں وہ ایک وری پڑھتے لیا ہے انہوں پولتے لیا نہیں میں نے انیس سو اٹھانوے میں پڑھا میں نے نائنٹی نائن میں پڑھا میں نے دو ہزار میں پڑھا اور جب تک میں مر نہیں جاتا میں ایسے پڑھتا رہا ہوں گا کیونکہ شریعت کی کتاب تیرے مو سے ہٹنی نہیں چاہیے اور جب آپ اس کو کھاتے ہیں کھاتے ہیں نوش کرتے ہیں مزیدار بات ہے یہ مزیدار بات خدا کا کلام کھانے کے لیے ہے کیا ہمیں صرف انہوں نے سنننے پڑھتا کی رکھ چکے ہیں پڑھ پڑھ کے نا کھا جے ہو جے کھانے سے مراد یہ ہے سیرہ صدا کرتا ہے آپ کی روح کو بھرتا ہے آپ کی بھوک مٹا دیتا ہے سو کیا کرنا ہے شریعت کی کتاب تیرے مو سے نہ ہٹے آپ نے کردار ادا کرنا ہے خاندانی کردار ادا کرنا ہے عمل جو آپ نے تیسرا کام جو آپ نے عمل کرنا ہے دوسرا روحانی کردار اور تیسرا معاشرتی کردار سب سے پہلے یہ تین باتیں سیکھ کے پھر آمین کرتے ہیں ہاں جی خاندانی کردار آپ کا کیا ہے نوجوانوں آپ اپنے خاندان میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں کوئی دو تین بتا دیں مٹھاو جی لکھی جاؤ ہاں جی میرا خاندانی کردار یہ ہے کہ میں ٹک ٹاک بہت اچھے بناتا ہوں میں سٹیٹس بھی بہت اچھے لگاتا ہوں اور لوگ میرے ابو کو کھڑا کر تیرا منڈا سٹیٹس بڑے 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 گیا بتائیں نوجوانوں نہیں پہلے ادھر آلے اندھی باری میں آتا ہوں ادھر بھی آتا ہوں جی تیس سیکنڈ لگ کرد میں تھی نیل کٹا مارو جی لکھ دیں لڑکے نوجوان کٹا ہاں جی ہاں جی بولیں بولیں جی جی ٹک ہے لکھیں جی آخری وقت میں ایک اچھا بھائی ہاں اچھا اچھا باپ ہاں جی اور ایتھا ہوں جی میں اچھی امی میں اچھی پہنے کچھ اور بھی بڑو جی بہنے درہ کردار ادھر کریں خاندان میں آپ کا کردار کیا ہے ہاں سپورٹ سپورٹ اور نرسو ایتھوں میں ایبادو ہیتھے ہیتھے ہیتھوں کہ نہیں جاندیا میری ایتھا پہنے جی میں سپورٹ کردیا میں کچھ ہتیوری سوڑ بیٹا کوچھ اور بھی کروں میں ٹکھا لائنیا میں گولیاں دے لائنیا میں مائنڈ نہیں کرنا میں ایسے کر رہا ہوں جی ادھر بہن ایک بولی تھی خدمت میں بہت چیزیں آتی ہیں لتا کوٹنا بھی خدمت ہی ہے روٹی پکانا بھی خدمت ہے کوئی ایک بتائیں چلیں جی کپڑے دھونا روٹی پکانا خدمت گزار ایک اونڈ بولیا تینوں لگتا ہے نہیں سیلیں جی پچھے اٹھیں جی آتے ہیں جی اس طرف آتے ہیں ہماری سوچ محدود ہے اور ہم اس سے آگے نہیں بڑے یہ خاندانی کردار نہیں ہے اچھا بھائی ہونا خاندانی کردار نہیں ہے اچھا باپ ہونا خاندانی کردار نہیں ہے آپ کا خاندانی کردار یہ ہے کہ اچھا بھائی کیا کر رہا ہے اچھا بھائی کیا کر رہا ہے اچھا بھائی میری نظر میں سکھانے کی گھر سے بتانے لگا ہوں اچھا بھائی وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے اپنی بھین کے لیے ایسے مواقع پیدا کر رہا ہے ہے جو اس کے لئے ترقی کا سبب بنے ہیں جو اس کے لئے بڑوتری کا سبب بنتے ہیں وہ اسے ہر اس بات سے تو ایتھے تھے پینڈ پرائے کہ تجھے تساتی بڑھا دیں دے نے تو میرینی دسنی میں تیرانی دسانگا ہے یہ ایک حقیقت ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر بہن یہ کہتی ہے میرا اپنا انہا اچھا ہے میری کوئی گالوی امینوں نے دستا میری پہنے انہی اچھی ہے کسی نو میری گالے نہیں دستی یہ اچھائی نہیں ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اچھی بات یہ ہے ایسے مواقع پیدا کرنا جو برکت کا سبب بنتے ہیں جو ترقی کا سبب بنتے ہیں اور ان مواقعوں میں سب سے پہلی بات جو ہے ایک اچھا بھائی ہوتے ہوئے ایک اچھی بہن ہوتے ہوئے سات بج گئے اٹھ جاؤ آٹھ بجے آپ نے جانا ہے معتوگیت دعا کر لیا تو نے اچھ بائی بل پڑھی ہے تو نے اچھ کلام پڑھا تو نے اچھ اچھا چھانا ہے چل چلے میں آتا جلی کر جاتا ہوں ایک اچھا بھائی وہ ہے جو اپنی بہن کے لیے روحانیت کے معاکہ پیدا کرتا ہے جو اس کے لیے خدا کے کلام میں بڑوں طریقہ سبب بنتا ہے تاکہ وہ خدا کی بادشای میں داخل ہو جائے ایک اچھا باپ ایک اچھی ماں بائبل کی ایک اچھی ماں جو یسو کے پاس جا کر کہتی ہے ایک تیرے سجے دولت منگنڈی سی پھر اچھی ماں کا انسی ہوئی جو خدا کے کلام پر ان کو گامزن کرتی ہے جو انہیں خدا کی پہچام دیتی ہے جو انہیں خدا کے بارے میں بتاتی ہے ایک اچھا بائی ایک اچھی بین ایک اچھا باپ ایک اچھی ماں وہ ہے اور پھر دوسری بات کیا جی مددگار خدمت گزار شادی ہوگی تو روٹی بچان تو تیرے بات گالی نہیں ہوا دی ایسے ہی ہے نا اسی میں بھنس کے رہ گئے ہیں یہ نہیں ہے مدد یہ ہے باپ اجازت نہیں دیتا ماں اجازت نہیں دے رہی خدا دے کلام سننن دی سکھان دی جان دی وہ منائے اسے وہ اس کی سکھائے وہ بچوں کے لیے اٹھ ناشتہ باد میں پہلے روٹی میں آج اگر یہاں پر کھڑا ہوں تو میں اس بات کو بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں اور میں خدا منہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ کی محنت ہے کہ میں یہاں پر کھڑا میری نہیں ہے میرے باپ نے میرے بھی محنت کی یہ پودا میرے باپ نے لگایا سردیوں میں میں ٹھنڈے پانی سے بالوں سے پکڑ کر مو دھلایا کرتے تھے پہلا تھے دعا کرو یہ کہ بغیر دعا کی طرح روٹی کھالی تھی نوالا مو دے وچہ واپس آ جاندہ سے ایک اچھے باپ کا کردار یہ ہے ٹھیک ہے ان کی گلتیوں کی اوپر پردہ ڈالنا چھپا لینا لیکن ساتھ نہ دینا روحانی کردار روحانی کردار آپ پہ کیا ہے نوجوانوں اینے بیٹھے ہو ایک نوجوان نے دا سیا سی جدو ساں اپنے کردار تھے ہی نہیں پتا یہاں تپر توسی پرشان ہوگے میں نوجوان ہیں میاں کی نہیں اگلی باری اکاشو بھائی انہا سارے انتشنا دیگر چک کرو پتہ لیکن نوجوان نے انہاں پہ شاکلا ہوں آنگے جی بتائیں جی زرہ روحانی کردار کیا ہو سکتا ہے بولو احمد کرو سو مضبوط ہو جا دلیر ہو جا ہاں جی گوڈ شاہباز اور لکھو جی روحانی کردار آئیے اور صرف ایک نہیں جواب دینا کرنا پہ سب جو دو تیر منٹ اٹھے ہوگے دینا دی وجہ تو ہونے جی ہاں جی بہنو روحانی کردار چرچ ایک روحانی محول مہیا کرتا ہے آمین چرچ کیا ہے چرچ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو روحانی محول مہیا کرتا ہے چلیں آسان کر دیتا ہوں چرچ میں آپ کا کردار کیا ہے ہم چرچ میں آپ کا کردار کیا ہے میں چندہ اٹھاتی ہوں آپ کا کردار رہا ہے اگو کینے تیار کیتا ہے یہ تم دوسری چھوٹی کر ہو گئے کیسے چھوٹی ہے سکھا رہا ہوں میں چرچ میں میرا کردار یہ ہے کہ میں روحانی طور پر بڑھ رہا ہوں اور میں نے اپنے اس کام میں جو مجھے سمپا گیا ہے اگو بندے تیار کر دیتے ہیں دس، بارہ، تیرہ، چودہ، ایک دو والی کانی ان ختم ہو گئی ہے بلکہ دس والی بھی ختم ہو گئی ہے دس ارپے دیو بچن تو پیڑا جمعوں بنا کے لئے اندھا ہے اگر دس ارپے بے بات نہیں ختم ہوئی بڑھ رہی آگے تو پھر روحانی لیول بھی بڑھنا چاہیے روحانی میار آپ کا یہ ہے میں اس چرچ کا حصہ بنا چرچ میرے لئے نجات کا سبب بنا میں اس چرچ کا حصہ بنا چرچ میرے لئے بڑھو تری کے مواقع پیدا کر رہا تھا اور میں سنڈے سکول سے یہاں آیا یہاں سے یہاں آیا اور یہاں سے میں دنیا میں پھیل گیا ہوں یہ ہے آپ کا چرچ میں روحانی کردار چرچ میں یہ روحانی کردار نہیں ہے کہ میں آنا دعا کرنا گانا پڑنا سوئے ہوتے ہیں پورا ہفتہ ہم سوئے ہوتے ہیں نا آج کتنے نوجوان ہیں کوئی ایک نوجوان کھڑا کر مجھے یہ کہ کہ مجھے پتا چلا تھا آج یود سنڈے ہے اور میں اپنے ساتھ میں نے بندے لے کر آئے ہوں کہ یار آج یود سنڈے چل چل چلیں ہاں ہاں شابش اس کے لئے تالیوں ہونے چاہیے بھئی چیڑا آیا ہوتے واسطے بھی انہیں مان لے ہی نا گال ہو دی اور میرا روحانی کردار یہ ہے یہ روحانی کردار نہیں ہے روحانی کردار یہ ہے کہ میں اس پلیٹ فارم سے جو مجھے میسر ہے میں دوسروں کے لئے برکت کا سبب بنتا ہوں اگر کھٹے بیران ہوں چنگے بیران دی پیمدل آدھی جید جائے تھے کھٹے چنگے ہو جانگی یہ چنگا کھٹا ہو جائے گا ہاں نہیں غلط ہے ہاں جی بھائی شاہب اگر آواز آ رہی ہے نا ٹاڈی نہیں آ رہی ہے ہاں یہ اگر کھٹی چیز کو اچھی کی پیمنٹ لگائے جائے تو بھالا اچھا ہو جائے گا نہیں نہیں اچھا ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا پھر تو سی سارے چنگے ہو دلاؤنا پھر پیمنٹ کرو پیمنٹ کردار یہ روحانی کردار ہے آپ کا آمین سکھانے کی گرسی یہ بات کرنے لگاؤں اگر بری لگے تو ایڈوانس میں مازد کر لیتا ہوں ایک مجھے کوئر میں سے دو تین بندے چاہیئے دو تین بندے دو تین بندے اپنی جگہ بھی کھڑے ہو جائیں ادھر بہنوں میں سے جو خدمت گزار بہنیں ایک دو کھڑی ہو جائے جو کلام کی خدمت کرتی ہیں نوجوان بھی کو پیانا ہے اب بھی نوجوان ہی ہیں آمین ہاں جی میں سے کوئی ہے جو خدمت گزاری کام کو پریش ڈائی ڈنگ کوئی تلاوہ شلاوت ہاں روحانی کردار چرچ میں کرتے ہیں آپ روحانی کردار کیا ہے جی میں ورشپ کرتا ہوں اور اچھی ورشپ کرتا ہوں دوسروں کو ساتھ لے کر ورشپ کرتا ہوں اس سے روحانی کردار ہے اب آپ کے ایسن بھئی کتنے سٹوڈنٹ ہیں نہیں ہے بیٹھ جائیں آپ پلے بھی کرتے ہیں سیکھ رہے ہیں گٹار بھی آپ کے کتنے سٹوڈنٹ ہیں بیٹھ جائیں آپ کے کتنے سٹوڈنٹ ہیں چرچ کے کون کون ہے آپ کا ادھر کوئی سٹوڈنٹ بیٹھا ادھر کوئی سٹوڈنٹ بیٹھا آپ کا بیٹھ جائیں ٹھیک ہے آپ کا کتنے سٹوڈنٹ بیٹھ جائیں ایتھے بتا لگے جوان نہیں دا نہیں میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا آپ نوجوان ہیں جی اچھا کیا آپ کے یہاں کتنے سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ نہیں ہے بس بیٹھ دیں بیٹھ دیں بیٹھ دیں بیٹھ دیں بس بات کو ختم کرتے ہیں ہمارا روحانی کردار یہ ہے کہ ہم روحانی بچے پیدا کریں کیا کریں ہم روحانی بچے پیدا کریں تاکہ کلیسیہ ترقی کریں کلیسیہ بڑھے کلیسیہ روحانی بچوں سے بڑھتی ہے اور یہ کردار کلیسیہ کے ہر فردنے کرنا ہے یہ ہمارا کلیسیہ کے اندر روحانی کردار ہے آخری بات ہے معاشر تھی کردار کہ ہمارا معاشرے کے اندر کردار کیا ہے میرے ساتھ نکالیے ہوسیہ کی کتاب اس کا چھٹا باپ اور اس کی تیسری آئیت جلدی سے نکالیے گا جی ہوسیہ کی کتاب اس میں لکھا ہے آؤ ہم دریافت کریں اور خداوند کے عرفان میں ترقی کریں اس کا ظہور صبح کی مانت یقینی ہے اور وہ ہمارے پاس برسات کی مانت پہلی برسات کی مانت آئے گا برسات بڑا ضروری ہے زمین سے پہر اٹھتی تھی جب تک برسات نہیں ہوئی اور جب برسات ہوئی تو زمین ہری بری ہو گئی خداوند چاہتا ہے آپ کو ہرا بھرا کرنا لیکن اس کے لیے آپ کو معاشرے کے اندر جو کردار ادا کرنا ہے دریافت کرنا ہے ریسرچ کرنی ہے معاشرے کے اندر اپنے کردار کو اس طرح سے نبائیں جس طرح سے پہلا تھمیتھیس اس کا چوتھا باپ اور اس کی پندرمی آیت کے اندر مقدس پالو سرسول تھمیتھیس کو کہتا ہے ان باتوں کی فکر رکھ کیا کر ان باتوں کی فکر رکھ انہی میں مشغول رہے تا کہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو یعنی خدا کے کلام پر اس کی فکر کر اس کی تریافت کر اس میں مشغول رہ اور تیری راہ صبح کی طرح روشن ہو جائے گی رات کی تاریکی کی طرح نہیں صبح کی طرح تیری راہ روشن ہو جائے گی آخری آیت جو خدا کا کلام ہمارے لیے راستے کھولتا ہے ہمارے راستوں کو ہمبار کرتا ہے اور معاشرے میں ہمارا ایسا کردار کر دیتا ہے کہ ہم معاشرے کے لیے برکت کا سبب بنتے ہیں آپ جس جگہ پر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں آپ جس جگہ پر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں آپ جس جگہ پر کام کرنے کے لیے جاتے ہیں آج کے بعد اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں اسے دار کے نہیں جانا کیا کرنا ہے میرے گھر میں یہ بات چلتی رہتی ہے آج صبح بھی اس بات کا یوں کر لے کہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جیڑا ہی کوئی کام رہا ہے کل جیڑا نہ داستان دینے نہ دے یونٹ آلے بھی تے یہ بڑا شوگ نہیں ہوگی کس طرح کرتے کچھ اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ وہ دو سمجھ کے چلو کر دو یہ کرتے ہیں میں بتا کیوں کرتا ہوں میں اپنی یونٹ کے اندر اللہ نہیں ہے یہ بات کرتا ہوں آپ نے افسر میں بھی اور سب میں بیٹھ کر کہ میں کام اس لیے نہیں کرتا کہ آپ مجھے عزت دیں میں اس لیے کام نہیں کرتا کہ آپ کی نظر میں میں عزت پا جاؤں میں اس لیے کام بھی نہیں کرتا کہ میرا نام ہو میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ خدا کا کلام مجھے ایسا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ لکھا ہے جو کام کرتے ہو جی سے کرو یہ جان کر کے خداوند کے لیے کرتے ہو میں کہا سر یہ کام جو بھی آپ مجھے دیتے ہیں میں خدا مند کے لئے کرتا ہوں اور یہ کہہ کے کرتا ہوں کہ جو کام کوئی نہیں کر سکتا جدر آپ نکام ہو جائیں مندل سجمتانگار کے وہاں مانگا یہ میرا فخر نہیں ہے یہ میری یسوک ہے کیونکہ میں اس میں فخر کرتا ہوں اور لکھا ہے عمال کی کتاب اس کا بھی سوا باپر بتیسویں آیت میں اب میں تمہیں یہ رخصتی کے الفاظ ہیں اس کے بعد ہم دعا کرنے کو ہیں اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپورد کرتا ہوں کس کے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ تمام نوجوانوں کو تمام کلیسیا کو خدا کے فضل کے کلام کے سپورد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے آپ کے ترقی کسی طریقے سے نہیں ہو سکتی کسی طریقے سے آپ ترقی نہیں پاسکتے محنت کر کے دیکھ لیں پیسہ لگا کے دیکھ لیں میری بیگم مجھے کہتی ہے ہر کام دے ہوئی تسی بڑے ہوں دے ہو ہر جو پیسہ لائی جانتے ہو ہر جو پیسہ لائی جانتے ہو میں ڈر دہی نہیں کیوں کلام کہہ رہا ہے اس ورس کو پڑھیں کشو بھائی یہ سامنے سکرین پر دے سکتے ہیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں سوری تاکہ ہم سب اس ورس کو پڑھیں اب میں تمہیں خدا کا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں خدا کے فضل کے کلام کے تابع کرتا ہوں خدا کی مو کی باتوں کے تابع کرتا ہوں جب خدا کا بندہ آپ کو خدا کے کلام کے فضل کے تابع کرتا ہے تو ضرور ہے کہ آج کا نوجوان اپنے آپ کو خدا کے کلام کے فضل کے تابع کرتے ہیں اور جب تک آپ اپنے آپ کو اس کے کلام کے فضل کے تابع نہیں کرتے ہیں آپ ترقی نہیں پاسکتے ہیں ہمت کر کے دیکھ لیں کوشش کر کے دیکھ لیں جیودہ فضل ہی نہیں اتکی کرو گے خدا من نے یہ ہی تو سکھایا تھا میرا 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 سب کہیں گے میرا ایسانو کہنا آندہ ہے بولنا بھی آندہ ہے اچھا سنتے ہیں اچھا بولتے ہیں اچھا عمل بھی کرنا ہے جی میرے ساتھ اس کو تھوڑا بڑا کریں گے جی سب میرے ساتھ مل کر اس ورس کو ہم پڑھیں گے سب اپنے نوجوان اپنے دلان دیتے رکھو حد اور اس وعیتنے پڑھنا شروع کرو یہ نہ کہ میں کلام یہ کہتا ہے اب میں تمہیں خدا کتاب کرتا ہوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں اے خدا مند اب حاصل کلام یہ ہے میں اپنے آپ کو تیرے کلام کے فضل کتاب کرتا ہوں آپ کا یہ ارادہ آپ کا یہ بولنا آپ کے بند ترقی کے بند راستوں کو کھل دے گا بند دروازے ان الفاظ کو بولنے سے کھلنا شروع ہوں گے کیونکہ خدا کا فضل آپ پر جاری ہو جائے گا لکھا ہے میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراس دے سکتا ہے صرف آپ ترقی نہیں کریں گے آپ خاندانی ترقی کریں گے آپ معشرتی ترقی کریں گے آپ روحانی ترقی کریں گے معشرتی ترقی آپ کو دن دولت اور شورت دے گی اور خاندانی ترقی آپ کے رشتوں کو مضبوط کر دے گی اور روحانی ترقی آپ کو خدا کے فرزند بنا دے گی لیکن اس کے لیے آج ضرورت ہے اپنے آپ کو خدا اور اس کے کلام کے سپرد کر دیں آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا شروع کریں اس کے کلام کے سپرد کرنا شروع کریں اس کے فضل کے سپرد کرنا شروع کریں دیکھیں اگر آپ اس کے فضل کے تابع نہیں ہیں اگر آپ اس کے کلام کے تابع نہیں ہیں آپ اس کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے موقع ہے آج خدا کا کلام آپ کو موقع دے رہا ہے آج خدا کا روح آپ کو موقع افراہم کر رہا ہے رزن دلابا یا تیل رکایہ زندیر میہی مندلور لبرا سکرا لکیت